ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جو مو کشمیر نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعید یا آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ہفتہ وار خبروں کے آغاز میں کشمیر کے دو نامی گرامی لیڈروں کے طالبان کی نئی بنیوالی حکومت کے حوالے سے بیانات پیش کرتے ہیں پی ڈی پی کی لیڈر محبوبہ مفتی نے اپنے بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ طالبان کی اس بار کی حکومت پچھلی بار سے مختلف ہوگی میں یہ سمجھتی ہوں کہ طالبان ایک حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے اور ان کو چاہیے کہ جو پہلی باری میں ان کی جو ایمیج بنی ہے وہ بہت ہی انسانوں کے خلاف تھی رائٹس کے خلاف تھی اور اب کی بار اگر وہ آئے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں تو انہوں نے واقعی جو اسلامی جو شریعہ جو کہتا ہے اصلی یہ نہیں جو وہ کہتے ہیں جو ہمارے قرآن شریف میں ہے جس میں عورتوں کی حقوق ہیں عورتوں کے رائٹس ہیں بچوں کے رائٹس ہیں بھوروں کے رائٹس ہیں اور کس طرح گوان کرنا چاہے جو مدینہ کا ہمارا موڈل رہا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اگر وہ واقعی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ دنیا کے لئے ایک مثال بن سکتے ہیں اگر وہ اس پہ عمل کریں گے اور تب ہی دنیا کی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اگر انہوں نے خدا ناقاستہ جو نائنٹیز میں انہوں نے اپنا ایک طریقے کا اپنایا تھا اگر اس کو اپناتے ہیں تو پھر ساری دنیا کے لئے نہیں خاص گر افغانستان کے لوگوں کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی نیشنل کانفرنس کے لیڈر فاروق عبداللہ نے اس طبقوں کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں بننے والی طالبان کی حکومت اپنے ملک میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی اور انسانی حقوق کے لئے بھی کام کرے گی دیکھیں افغانستان ایک الگ ملک ہے اور انہیں اب اس ملک کو سنبھالنا جو وہاں پہ آئے ہیں میں یہ امید کروں گا کہ وہ انصاف ہر ایک سے کریں گے اور ایک اچھی حکومت چلائیں گے جس میں وہ انسانی حقوق کو مدنظر رکھیں گے اور اسلامی اصول پہ چلائیں گے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے ہر ملک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلق پیدا کرنے کی جمہو کشمیر کے لیفٹنن گورنر منوت سنہا نے ایک ایسے پورٹل کا آگاز کیا ہے جس میں کشمیری مائگرنٹ اپنے مسائل کے زمین میں شکایات درج کریں گے اس سلسلہ میں منوت سنہا کا کہنا تھا کہ سیکروں لوگ اپنی شکایات کا اندراج کر رہے ہیں موسیقی 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 کے علاقے میں خواتین کی بہبود کی غرض سے ایک سینٹر کو قائم کیا ہے یہ سینٹر سکولوں میں کرہائی سلائی کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنے بہت سارے فلاہی کاموں کی طرف توجہ دے گا موسیقی بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے انڈین آرمی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہم اس کو یہی تک نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں آگے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ ہم پھر اپنا یہ جو بزنس آگے بڑھا سکتے ہیں آن لائن بزنس کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے تو باقی جو گھر میں بھی لڑکیا ہیں میں ان کو بھی بولنا چاہتی ہوں آپ کی ذریعے سے کہ وہ یہاں آئیں تاکہ وہ سیکھیں اپنا روزگار بنائیں آن لائن بزنس کریں پھر ان کا اپنا ہی فائدہ ہے اس سے اور میں پہلے تو یہاں پہ کوئی ایسا سینٹر نہیں تھا اب انڈین آرمی کا ہم بہت زیادہ شکریہ سے گزار کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی یہاں پہ یہ سینٹر آیا ہے آئے بیس دنوں کی سینٹر کو چلتے ہوئے ہم اچھی طرح اپنا کپڑا تیار کر لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ بہت لڑکیاں آ رہی ہیں پورا دن ہم بیٹھے رہتے تھے گھر پہ جب سے یہ سینٹر چال ہو گیا ہمیں بہت شکریہ دار لوگوں کا کرتے ہیں سیری نگر میں درائی جہلم کی کنارے دیوی درگا کا ایک بارہ سو سالہ مجسمہ دریافت ہوا ہے جس کی مزید جانچ پر تال کی جا رہی ہے اسے لامے کو سوسیر پہ دیکھئے موسیقی 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 پہلے ہم نے اس کو ایڈنٹیفیکیشن کی ایڈنٹیفیکیشن یہی ہے اس اوبجیکٹ کی یہ گارڈیس درگا ہے یہ منیچر تیمپل یہ منیچر یہ ہے سکلپچر ہے تو گارڈیس درگا جی جو ہے تو یہ سیٹیڈ آن لائن تھرون ہے یہ یہ کافی ریئر اوبجیکٹ ہے اس کی ڈیٹنگ ہم نے اسی سمیں کہا کیونکہ یہ جو یہ آٹھ تھا پیک پہ تھا سیونتھ ایٹھ سنٹری میں اس کے بعد میں اور ایک پیک پہ گیا ہے تو یہ جو اس کا پیریٹ ہم نے اسی لیے سیونتھ اور آٹھوی صدی میں کیا تو آج جو اوبجیکٹ ہیں ملا ہمیں یہ بہت امپارٹنٹ اوبجیکٹ ہے گارڈیس درگا جو اس کی انڈسٹریز بات کریں گے یہ ہمیں بیجوارہ سے ملتے تھے ایسے منیچر اوبجیکٹ جو ہے منیچر اوبجیکٹ بیجوارہ سے ملتے تھے اور ملتے بھی ہے بھی اور ریسنٹی اب پچھلے سات آر سال سے ہم نے گجہ لکشمی دو وہاں سے ریکوور کی ہے وہ بھی سیم پیٹرن ہے لیکن چھوٹی ہے تو وہ وہاں پہ ملے وہ میوزیم ہے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بولیٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹاگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن